مزید صاحبین آج عمران خان کے حلقہ نائٹی فائیو پی پی چھاسی کے اندر لانگ مارچ کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعتباہ ہوا جس کی قیادت کا رہتے ایم پی امین اللہ خان آئیے جانتے ہیں کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا اور آنے والے دنوں میں لانگ مارچ کے لیے کیا تحریر رکھتے ہیں سر ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے نیوز اینڈ ویز کو وقت دیا تو کیا متوقع ہے کہ عمران خان کب تک بیس تاریخ کے بعد اعلان کرنے والے ہیں پاکستان سے وہ نکالنا چاہتے ہیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے مجھے عزت افضائی کی گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جی تحریر کے انصاف جو ہے نا وہ شہروں کی پارٹی ہے شہروں میں جلسے ہو جاتے ہیں اور شہروں میں لوگ آ جاتے ہیں مطلب ہے ترانوں پہ اور یہ لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کام ہوا ہے اس دفعہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے وہ ان کے دل کی آواز ہے اور عمران خان جو کہہ رہے وہ پاکستان کی آواز ہے اور عمران خان جو کہہ رہے وہ پاکستان کی سربلندی کی آواز ہے آپ یہ دیکھیں کہ ظلہ میاں والی ایک انتہائی پسماندگی کا شکار تھا ہمارا ظلہ لیکن شعور آپ لوگوں کا دیکھیں کہ اس ظلے نے وہ ثابت کر دی ہے جو پورا پاکستان ثابت نہیں کر سکے کہ اتنی عوام آپ کی نکلی ہے اتنے لوگ نکلے ہیں اور اتنے جذبے سے نکلے ہیں آپ یقین کرتے کہ اگر اس دن عمران خان لوگوں کو صرف ایک اشارہ کر دیتا تو لوگوں نے اسی دن اسلامباد رہا اچھا یہ تو بہت جہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے جوش و خروش ہوتا ہے ہاں رومر کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر عمران خان اس ڈیڑھ سال کا انتظار کر لیتے اور ان کی پھر کر کردگی دیکھ لیتے تو عوام کو وہ بار بار دکھاتے تو بہتر نہیں تھا کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوتے اور لانگ مارچ یا کسی الیکشن کا اعلان کرتے بہت اچھا سوال ہے آپ کا آپ دیکھیں نا کہ عمران خان جس چیز کی جد و جہد کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو اگر ٹائم مل گیا تو یہ ادارے تباہ کر دیں گے ان کو اگر ٹائم مل گیا تو انہوں نے نیپ کے اپنے کیسز ختم کرنا شروع کر دی ہیں ان کو ٹائم مل رہا ہے تو انہوں نے ان کے اوپر جو منی لانٹنے کے کیسز ہیں وہ سارے ان کے فائلیں یہ دبانا شروع کر دی ہیں انہوں نے ایف آئی اے میں انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ شروع کر دی ہیں نیپ کو ختم کرنے کا ان کا پروگرام ہے زرداری اور اس کا دونوں کا مل کر اور جتنے میک میں ہے پولیس میں آپ دیکھیں انہوں نے پولیس کو اپنا گھر کا غلام بنایا ہوئے جس طریقے سے سبائی اسمبلی میں جو کام ہوا ہے میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ اس طرح بدترین کام نہیں ہوئے جو انہوں نے کیا ہے اچھا عمران خان کا اس لانگ مارچ کا بڑا ایجنڈا الیکشن کا اعلان ہے یہ حکومت گھر چلی جائے الیکشن کا اعلان ہو جائے بل فارس کی عمران خان کا یہ مطالبہ پورا نہیں آتا تو عمران خان کا اگلہ لاحیہ عمل کیا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں ایک سوال ریلیٹ کرتا چلوں کہ اس وقت عمران خان شاید پی ٹی آئی لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے تو اب متحدہ پوزیشن جس کو آپ امپورٹٹ حکومت نامنظور کہتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی سیاسی پولیٹیکال جماعتیں ہیں تو کیا اگر عمران خان محسوس کرتے ہیں کہ ہماری افرادی قوت اتنی نہیں ہے کیا مطالبہ منوائیں تو کسی اور جماعت کی طرف آواز دی جا سکتی ہے گزارش یہ ہے جی کہ جس طرح آخری دن عمران خان نے کہا تھا نا کہ کوئی رہے تو نہیں گیا میری مخالفت میں میرا خیال ہے ابھی کوئی ایسی پارٹی رہے نہیں گئی ہے جو عمران خان کی مخالفت میں نہ کھڑی ہو تو باقی آپ دیکھ لیں ایک جماعت اسلامی رہ گئی ہے اس سے بات چیت چل رہی ہے تو یہ جو ہے نا انشاءاللہ میرا تو خیال یہ ہے کہ عمران کو سولو فلائٹ لینی چاہیے خود ہی عوام ان کے پیچھے ہے عوام نکل رہی ہے عوام کو سمجھ آ گئے کہ عمران خان پاکستان کی بات کرتا ہے آہا پاکستان آپ کو سن رہا ہے نوجوان سن رہا ہے بزرگ سن رہا ہے اس موقع پر آپ نے یہ گرمی میں تمہا بھی دیکھا تو کیا پیغام دیں گے میں نوجوانوں کو خاص طور پر یہ پیغام دوں گا کہ یہ آپ کے مستقبل کی جدوجہد ہے آپ کے مستقبل کی جنگ ہے جو کہ عمران خان لڑ رہے اور میں اپنے نوجوانوں کو اور ان سے امید بھی کرتا ہوں کہ وہ زلہ میاں والی نہیں پورے پاکستان کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے سب نے نکلنا ہے اس کو دیکھے بغیر سارے پاکستانیوں نے نکلنا ہے کہ وہ کون سی پارٹیز ہیں اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے انہوں نے نکلنا ہے اور اپنا جا کے ریکارڈ وہاں پہ ریکارڈ کرنا ہے تاکہ آنے والا وقت پاکستان کا خوشحالی کا آزادی کا وقت ہو ان سے بھائی ایک ہی سوال کروں گا پھر ایک بھائی اگر گورمنٹ گورمنٹ ہوتی ہے آپ کا مقصد ہے لانگ مارچ کا امجاب کرنا وہ روکنے کی کوشش کریں گے بل فرض حکومت کا امجاب ہو جاتی ہے آپ کو کہ روک لیتی ہے تو کیا ہوگا اگلہ اللہ عمل عمران خان صاحب کا دیکھیں سر یہ تو ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے عالی قیادت ہے جنہی عمران خان جو فیصلہ کریں گے جو ترتیب وائز جتنے وہ اللہ عمل دیں گے ہم تو اسی پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو اس ٹائم عوام کے جو جذبات ہیں جو عمران خان کے ساتھ پبلک کھڑی ہے میں کہتا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت ہوش کے ناخن لے جلد صاف اور شفاف الیکشن کرائے عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دے اگر خدا نہ خواستہ میں پہلے بھی سو سے زیادہ دن دھرنے میں عمران خان کے ساتھ رہوں خان صاحب جو حکم کریں گے ہم انشاءاللہ اسی پہ عمل کریں گے گزشتہ لانگ مارچ کے اندر جو داندلی کے خلاف تھا آپ کی ایک اتحادی پارٹی رہی جس کو آپ قزن بھی کہتے ہیں پاکستان عوامی طریقہ کیا آپ اس کی کمی محسوس کر رہے ہیں یا آپ کی خواہش ہے کہ وہ بھی کیونکہ نظام بدلوں کی تحریک ہے تو کیا اس حوالے سے کہیں گے دیکھیں سر جمہوریت میں کہتے ہیں نا ایک ایک اور دو گیارہ زہر ہے جو پارٹی ساتھ ملتی ہیں تو طاقت تو بڑھتی ہے اور تحریک میں ناجل قرآن جو ہے وہ ہمارے بے شک سیاسی قزن بھی ہیں اور بہت متحرک اور بہت مضبوط ان کے ورکرز ہیں ان کے قید نے اعلان تو کیا ہے جو میں نے سنا ہے کہ میں عمران خان کو اس مشکل وقت میں اکیلہ نہیں چھوڑوں گا ظاہر ہے وہ آ جائیں تو ہماری اور زیادہ طاقت بڑھ جائے گی شکریہ ساری مزید سامین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمارے تصورات کیسے لگے کیمرمن محسن کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے سلامت اللہ خان